اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ ان کو اہلِ کتاب کہا گیا ہے اور اہلِ کتاب کا زبیحہ جو ہے وہ جائز ہے جبکہ اللہ کے نام پر اللہ کا نام دے کر کے وہ زباہ کرے تو کتابی کا زبیحہ جائز ہوگا اور اگر اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کلمہِ کفر ملاتا ہے حضرت علیہ السلام کا نام ملاتا ہے اور جیسے ان کا عقیدہ ہے اس لحاظ سے اس کو بلاغت ملاتا ہے یا یہودی کوئی اور نام اللہ کے ساتھ میں ملا کر کے وقتِ زباہ پڑتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا یہ اصل حکم ہے لیکن آج کل کے نصارہ اپنی اس نصرانیت پر قائم نہیں رہے اور میں نے حضور مفتی آدم ہند سے یہ سنا کہ فرماتے تھے کہ نصرانی حضرت علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں بلکہ ایک مسلح مانتے ہیں تو وہ اپنی اس نصرانیت سے پھر چکے ہیں اس لیے نصرانیوں کا زبیحہ جو ہے آج کل کے نصرانیوں کا زبیحہ جو ہے ایسا ہی اس کا حکم ہے جیسا کہ ہمارے ہاں قرط الدین کے زبیحہ کہا ہے کہ ان کا زبیحہ جو ہے وہ اصلا جو ہے جائز نہیں ہے مرتد اگرچہ اللہ اکبر بسم اللہ کہہ کر کے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے زباہ کرے لیکن اس کا زبیحہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ شرط جو ہے وہ اسلام ہے اور ایمان ہے لہذا نصرانیوں کے بارے میں تو مجھے یہ حکم معلوم ہے اور یہودیوں کا حال نہیں معلوم لہذا اس سلطنے میں میں کل قطعی حکم نہیں بتا سکتا برحال یہ ہے کہ ان کے بھی زبیحہ سے احتراز اگر کی جائے احتراز کیا جائے تو ایک وجہ رکھتا ہے اور ان کے بھی زبیحہ سے بھی احتراز کرنا چاہیے